اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست دیس پردیس میں سب خیر و عفیت کے ساتھ خوش باش زندگی کے ذا رہے ہوں گے میرے تمام دوستو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا دین پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور ہم کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت رحمت برکت کے تفیل ہم جیتے جیتے جی رہے ہیں تو میرے تمام دوستو اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی بہت بڑی انمول نعمت ہے اس نعمت کا فائدہ انسان نے خود اٹھانا ہے اس نعمت کو اگر اچھے طریقے سے گزارے گا تو آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی بہترین گزرے گی اور پرسکون رہے گا اگر جہی انسان دنیا کی زندگی میں اتنی برائیاں اتنے گناس اپنے ہاتھوں سے سرزرد کر لے تو ظاہر ہے کہ اس کی آخرت بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو میرے تمام دوستو ہم نے اللہ کریم کفور الرحیم ذات کے دی ہوئی زندگی ایک بڑی نعمت ہے اس نعمت کا شکر ادا کریں اور رب کریم کا اس بات پر بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ رب کریم نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتی بنایا ہے تو میرے تمام دوستو اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کے تفیل ہم سب نے نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پار چلنا ہے تو پوری کامجابی اور امانداری کے ساتھ ہم نے سود کا پہلے مرحلے میں بائیک کاٹ کرنا ہے یہ ہماری زندگی کو تباہ بربادی کے دہانے پر پہنچانے والا ایک سب سے بنیادی انصر سود ہے یہ سود سے ہم پناہ چاہتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کانی چاہیے کہ گریب طبقہ جو ہے اس کو سود سے بچانا ہے سود نے ہزاروں نسلوں ہزاروں خاندانوں کو برباد تباہی کے دہانے پر پنچا دیا اس بربادی کی ذمہ دار حکومت ہے جس نے سود والے اداروں کا بائیکارٹ نہیں کیا بلکہ ان کو فروغ دیا جے سود کے خلاف اتنا جہاد موثر ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کے چپے چپے میں وسنے والے لوگ سود کے خلاف ہو جائیں متحد ہو جائیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی بینک سے کسی ادارے سے سود والا کوئی کرز نہیں لیں گے جو دوست جو عزیز جو اہباب اس برائی میں زمرے میں ملوث ہوں گے سود کے لیندین سے ان کو ہر ممکن چھٹکارہ دلانے کی پوری سائی کانی ہوگی اگر ہم نے اور آپ نے اس چیز پر پورا پختہ ارادہ نہ کیا کہ ہم سود کے خلاف ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں یہ برائی فیلتی جائے گی تو اس میں ہم اور تم سب یعنی کہ میں اور آپ بزادے خود پورے پورے ذمہ دار ہوں گے میرے تمام دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پورا جقین رکھتے ہوئے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے سود کے خلاف ہر میدان پر ہر پلیٹ فارم پر جہاد کرنا ہے اس جہاد کے کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ہم آنے والے دنوں میں جو مقصود لوگ اور بھی اس جال میں فنسنہ چاہ رہے ہیں جا چاہتے ہیں جا ان کو فنسانے کی کوئی ترقیب دے رہا ہے تو وہ لوگ باز آ جائیں گے اور اپنی زندگی کو ایک اصلاحی اور فلاحی معاشرے میں شامل کر لیں گے تو میں آپ سے یہ خصوصی طور پر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے سود کے خلاف مکمل طور پر جہاد کرنا ہے اگر یہ جہاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اور میری زندگی ضرور کامجابی اور کامرانی کی طرف جائے گی تو جزاک اللہ خیر بہت شکریہ میں مشکور رہوں گا میرے تمام دوستو آپ نے اس پلیٹ فائرم کے طرح مکمل طور پر بائیکارٹ کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں